ایک تو رمضان صاحب آپ کے اب انتظامی جو ہے وہ کپیسٹی پارٹی کے اندر جائے وہ چینج ہو گئی ہے ویسے کیوں خان صاحب کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی بڑی پارٹی ہے چینجز ہونی رہنی چاہیے چینجز کے ساتھ ساتھ نیا بلڈ انڈیکٹ ہوتا ہے نئے لوگ آتے ہیں نئی سمتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں نئے راستے نکلتے ہیں بہت ایک اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور مجھے انہوں نے جو کام دیا ہے وہ کام تو کیا یہ پارٹی کا تینک ٹینک جو ہے وہ یہ کس کے بنایا گیا ہے کس طرح سے کام کرے گا پالیسی تینک ٹینک ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چلاؤ اور چونکہ میں یہ کام کرتا بھی رہا ہوں اور میں پالیسی میٹرز کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں میرا ایک ایڈیا سپیشلائزیشن بھی ہے مجھے ذاتی طور کے اوپر تو بہت تصلی ہے کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکوں اچھا اب یہ جو الیکشن کمیشن کے درخواست ہے اس کو تحریک انصاف کس طرح سے دیکھتی ہے اب ڈیٹیل ججمنٹ آ چکے الیکشن کمیشن نے اس پہ بہت اجلاس کی لگتا ہے کہ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آگے کیا کرنا ہے اگر ایک طرف قانون ہے دوسری طرف عدالتی فیصلہ ہے لیکن جو نظر سہنی ترخواست ہے اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عدالت نے ایسا لگتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ جو ہے وہ کیا ہے خاص طور پر جو ان کا آرڈر تھا جو یہ بھی ستمبر میں آیا تھا وضاحتی نوٹ یا وضاحتی آرڈر جو تھا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے جو قانونی آرگومنٹس ہیں اس فیصلے کے حوالے سے دیکھیں قانونی آرگومنٹس میں تو کوئی وزن ہے نہیں ہے یہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو ڈیلے کریں اس وقت تک جب تک کہ آئینی ترامیم جو یہ لے کے آ رہے ہیں اب پتہ یہ چلا ہے کہ اگلے اکٹوبر کے پرس پیک میں یہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اپنے نمبرز پورے کر کے ان ترامیم کو پش کر سکیں اور ان ترامیم کو پش کرنے سے جو پوری حیعت ہے ساری وہ کورٹ کی وہی بدل جائے گی اور یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ اس کو تب تک ڈیلے کروا سکیں ان معاملات کو یہ لیٹر جو الیکشن کمیشن کا گیا ہے کورٹ کو اس کو وہ سوائے ڈیلینگ ٹیکٹک کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ڈیلے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ہماری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اگر ریو بھی لگتا ہے تو ریو اسی بینچ کے سامنے جانا ہے جس بینچ نے جائے ہوئی ہے یہ معاملے کو جو ہے وہ اسی بینچ کے سامنے جائے گا لیکن وہ ریوی لگانا تو اب چونکہ کازی صاحب نے پیکٹرس اند پوسیجر جو امینڈمنٹ ایک انہوں نے کی تھی اس کو انہوں نے ریورس کر دی ہے تو اب وہ بینچ بنانے کا جو اور چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریویو میں گیا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کازی فائز عیصہ صاحب نے کرنا ہے تو وہ کازی فائز عیصہ صاحب اور بہت ساری چیزوں اور بہت ساری پیٹیشنز کی طرح اس کی اوپر بھی بیٹھ جائیں گے اور وہ بھی انتظار کریں گے کہ جی کب آمینڈمنٹس جو ہوں وہ ہو جائیں کانسٹیٹوشن میں تو اس کے بعد انہوں پھر وہ تو ان کا تو کہنا ہے کہ یہ معاملات سنے نہیں جا رہے انہوں نے پہلے جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی اس کے حوالے سے بھی کازی فائز عیصہ نے کہا کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے اور تریسے ٹھیک حوالے سے تو حکومت یہ کہہ رہی دی کہ اس کیس کو لگائیں اس کیس کا جو ریویو ہے وہ سنا ہی نہیں جا رہا دیکھیں آہ نائیتھ اف میے کے بارے میں ہماری پیٹیشن کازی فائز عیصہ صاحب کے پاس پیٹیشن کازی فائز عیصہ صاحب کے پاس سات بہینے کی پڑی ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں لگایا جا رہا تو یہ جو دوسروں کو اکیوز کرنا اس طریقے سے انگلی اٹھانا ان کے اوپر یہ مناسب نہیں ہے میرا خیال ہے کہ لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے گریبان میں بھی جھانکے دیکھنا چاہیے کہ اس سارا جو اس وقت گند پڑھا ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جنوانی باقی کمیگ بیک تو یہ صرف اور صرف کلینگ ٹیک ٹیک ہے اور وہ اب دیکھیں گے کہ اکیوبر میں اگر یہ لوگ پش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نمبر پورے کر لیتے ہیں زر اور زور is the new brand زر اور زور سے تو وہ زر اور زور سے جو اگر پورے ہو جاتے ہیں ان کے نمبرز تو پھر دیکھے گا فٹا فٹ سب چیزیں لگنی شروع ہو جائیں گے آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چانس ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کوشش تو کی لیکن معاملہ نہیں بنا آپ کی بھی گزشتہ روز آپ کے ایک وقت کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے تو کیا ان سے کیا بات ہوئی ہے اور پھر اگر حکومت یہ نمبر پورے کر رہی ہے تو وہ کس طرح سے حکومت یہ نمبر پورے کر رہی ہے ہماری بڑی کلیر امپریشن ہے کہ مولانا صاحب اپنا جو پرنسپل پوزشن اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ نہیں وہ کہتے ہیں انت کو ڈیلے کریں جو بندے نے جانا ہے پچیز کو وہ چلا جائے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس سلسٹے میں جو ایک پوزل سامنے آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی ایک کنسنسس داکیمنٹ کو تشکیل دیا جائے اور وہ کنسنسس داکیمنٹ جو ہے وہ اپوزشن کی طرف سے حکومت کو دیا جائے اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر اس طریقے سے کیونکہ تو آپ نے بیسا وہ داکومنٹ بنا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر مل کے ہم کام کر رہے ہیں ایک متبادل آئینی ترمیم کے لیے ہم جی او آئی کے ساتھ مل کے جی او آئی فضل علمان صاحب کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہم کور کرتے ہیں لیکن ایک آئینی مساودہ ہے یا ڈرافٹ ہے اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں یا ایسی کوئی پروپوزے لے کر رہے ہیں ہمیں کل جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ہم مل کے کام کریں گے آچھا اچھا لیکن اس پر اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کو پندرہ دن جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے تھے اس کا مونی پوائنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آزاد رہا کہ ان کے لئے ایک تین دن کا وقت ہوتا ہے وہ تین دن کا وقت سپریم کورٹ نے دینا تھا لیکن یہ جو پندرہ دن والی معاد ہے اس کو دے کر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین ودل دیا ہے دیکھیں میں اگر یہ موقع ہوتا تو شاید انسان اس کا ہست ہے اس سارے دیکھیں آپ الیکشن سے پہلے ذرا چلے جائیے اور دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا ہوا اسی الیکشن کمیشن نے کیا 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 کس کس طریقے سے ہمیں ہمارے جو کانسٹیٹوشنل رائٹس کی حقوق ہیں وہ ہمیں ڈینائی کیے گئے کس طریقے سے ہم سے ہمارا انتخابی نشان لیا گیا کس طریقے سے ہمارے نومنیشن پیپرز اس کو نومنیٹ کرنے والے پرپوزرز سیکنڈرز کو کیڈناپ کیا گیا کس طریقے سے عدالتوں کے اندر ہمارے لوگوں سے ان کے ہاتھوں سے ان کے نومنیشن پومس جو تھے وہ چھینے گئے سارا کچھ کیا گیا لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا بزنسز کو اٹیک کیا گیا رب چاردہ اور چاردہ باری کا تقدس پامال کیا گیا یہ سب الیکشن کمیشن جو ہے یہ کرتا رہا ہے اس کے بعد اس نے کہنا کہ جی اب اسنی ساری اگر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ریزرف سیٹس تھی اس کو بھی ڈینائی کیا اس کو بھی نہیں دیا وہ بھی دوسری پارٹیز کو الوٹ کر دی ایک چیز ان کو نظر آئی ہے کہ جی تین دن کی بجائے انہوں نے پندہ دن کر دی ہیں وہ ساری جو ایک process کمپیٹ کرنا تھا پلیٹیکل پارٹی نے اس کو کہ وہ ریزرف سیٹس جو کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے وہ فرمائلٹیز پوری کرنی تھی اس میں وقت لگتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن انہوں نے کچھ فائلیٹ نہیں کیا انہوں نے صرف جو رائٹ ہے پی ٹی آئی کا اس کو بحال کیا اس کو بحال کیا کریکٹنگ رونگ رونگ کمیٹیٹ اس میں یہ ججمنٹ آئی ہے ان کی اس کو پڑھ لیجئے کہ انہوں نے انتہائش سخت الفاظ استعمال کی ہیں الیکشن کمیشن کے کانٹیکٹ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیل ہو گئی ہے اپنے بیسک جو ان کا جو رسپانسیبیلیٹی تو اس کو پرفارم کرنے میں وہ فری این فیر الیکشن کڈکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے تو یہ چیزیں ان کو زیادہ میرے خل اس کے اوپر زیادہ کانسلٹریٹ کریں اس میں یہ فرمائے گا کہ یہ جلسہ آپ لوگوں نے پنڈی کا اعلان کیا تھا پر کیا بنایا یہ منسوخ کیوں کر دیا ہے خان صاحب نے ان کی بڑی ایک ریشنل سی اس پر میں وجہ بھی ہے انہوں نے کہہ دے گی کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں انہوں نے سوائر ہمارے لئے پرابلمز کھڑے کرنے کی اور نہیں ہے ہمیں کہیں بھی نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ وقت کے اوپر نہیں ملتا ہمیں جگہ جو ہے ہمارا وینیو وہ نہیں ملتا اور یہی انہوں نے کل پوجیکشن جو بلکل ٹھیک ثابت ہو گئی کیونکہ پنڈی میں آج پان سیکشن وان فارٹی فور امپوس کر دیا گیا ہے علاقت باغ کو سیل کر دیا گیا تعلیل لگا دیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ نہیں دینا چونکہ انہوں نے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دینا تو یہ اور جیسا لاہور میں جلسہ ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے کہ شہر سے تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر دودھ آپ کھڑے والی زمین میں آپ کہیں جی کہ یہاں کھڑے ہو جائیں یا ایون سکجانی میں یہاں ہی جو ہوا تھا وہ بھی اسلام آباد سے خاصا دور تھا اللہ اور جلسی سے وہ خوش نہیں تھے خوش ہے بہت زیادہ جو لوگ آئے ہیں اس سے بہت خوش ہے لیکن لازمی بات ہے کہ جی چالیس کلومیٹر چلنا پڑے گا لوگوں کو تو وہ وہ نہیں چاہتے کوئی بھی ٹیٹیکل پارٹی نہیں چاہے گی کہ انہوں کو انکنونینس کرے تو اس لئے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے نہیں دینا اس لئے بہتر یہ ہے کہ جی ہمیں اتجاج کریں ہم جائیں گے جو بینی ہوئے ہمارا وہ ہے لیاقت باگ ہم وہاں جائیں گے مختلف ٹولیاں جائیں گے اب انہوں نے دفعہ 144 پھر بھی لگا دی وہ مختلف ٹولیاں جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے لیکن آپ اتجاج کرنے کا ارادہ ہے تحریک انصاف کا اس وقت تک بلکل موجود ہے یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس میں آپ نے مذاکرات کی بھی پچھلے دنوں بات کی کیا بات ہو سکتی ہے یہ کس طرح سے بات ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت موجودہ صورتحال میں دیکھیں وہ تو خان صاحب نے وہ ابھی فور تیم بین تو اس کے اوپر مور سبت کر دی ہے جی کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں کر دی اور ان کی وجوہات بڑی سالٹ ہے کہ جی جب بھی ہم نے ان کو سپیس دی ہے تو انہوں نے ہمیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی کھبا دکھا کے سجا مارکے آئیے that kind of thing تو اسے کی اسے گیج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اب آئندہ حالات کیا ہوتے ہیں کچھ نہ ہوتے کسی نے کسی سٹیج پر اوپر تو دیکھیں at the end of the day اگر معاملات تاہ کرنے ہیں تو پھر تو بیٹھنا ہی پڑے گا کس شیپ میں ہے کیا اس وقت تک دیولپنٹس ہوتی ہیں کیا آپ کے پاس پرپوزلز ہیں کیا جو کہ آپ نے بوٹ کرنے ہیں جو آپ نے discuss کرنے ہیں کہیں تو کہیں بیٹھنا پڑے گا political party does not work by arms لازمی بات ہے ہم مجھے یاد پڑتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا جو میرا جو پرسنل تنک ٹینک ہے وہ جب ٹیک ٹو کے ڈیالوکس کرتے ہیں تو اس میں انڈیا کے ساتھ جب ہم کرتے تھے تو منی سنکر آئر صاحب وہاں ایک ہمارے ڈیلیگیٹ کے طور کے اوپر آیا کرتے تھے گریٹ فرینڈ پاکستان تو وہ کہتے تھے کہ جہاں ہمیشہ ڈیالوک جو ہے ایک وائٹل چیز ہے کوئی بھی مسائل جب ہوتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے بیٹرین حل یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اپنے مسائل دسکس کریں اور ان کا گھوئی راستہ نکالیں اور وہ کہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان جیسے جو دو ممالک ہیں جو ملک ہیں جن میں کے اتنے زیادہ مسائل رہے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کو انٹرپٹڈ این انٹرپٹبل ڈیالوک کی جب ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کونسٹنٹی انگیشت رہنا چاہیے آپ سے ملتے رہیں بات کرتے رہیں ایک دوسرے کے تو آپ کو بھی جاری رکھنا چاہیے میں اپنی پرسن اپ ڈیالوک تو اسی کے لیے تو کرنا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں شاید ان حالات میں کسی قسم کی انگیشمنٹ اس کا کوئی پوزیٹیو نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے بہت شکریہ رہو فرسن صاحب ہمارے ساتھ پہنچود تھے اور بات کر رہے تھے تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ان معاملات پر